بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اشتحافی ہے ان کا نام ہے متی اللہ جان اور یہاں پر جو تصویر لگی ہوئی ہے ان کا نام ہے فیصل ووڈا صاحب یہ پہلے وفاقی وزیر تھے ایمین اے تھے تحریک انصاف سے ان کا تعلق ابھی بھی ہے لیکن اب انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا اور اب یہ سینیٹر بن چکے ہیں ان کے حوالے سے عدالت میں کیس چیز رہا ہے کہ ان کے پاس دہری شہریت تھی جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں شو نہیں کروائے عدالتی معاملہ اس بارے میں مجھے کوئی اتنی ڈیٹیلز تفصیلات پتہ نہیں ہیں بارال آج ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوا عدالت کے باہر اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے متی اللہ جان صاحب ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ان سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں متی اللہ جان صاحب جو بلکل جائز سوال ہے کہ بھئی فیصل باوڑا صاحب آپ ہمیں یہ بتائے کہ آپ نے امریکہ کی جو شہریت تھی وہاں کی جو سیٹیزن شپ تھی وہ کب چھوڑی لاس ٹائم وہ تاریخ آپ ہمیں بتا دے جائز سوال ہے صحافیوں کا کام ہے عوام کے نمائندوں سے جو حاکم ہے ہمارے حکمران ہیں جو سیاستدان ہیں اور جو اداروں کے سربراہان ہیں ان سے سوالات کرنا یہ ان کی اپنی بنیادی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے جتنے جو چھوٹے جنرلیسٹوں بڑے ہو ان سب کی ذمہ داری ہے ان کا کام ہے کہ اے سوال کرے اور یہ ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے ان کو سوال سے منع نہیں کرنا چاہیے لیکن آج بڑا عجیب سا ہوا کہ فیصل باوڑا صاحب نے متی اللہ جان صاحب سے سوال کیا پہلے تو انہوں نے سوال کیا متی اللہ جان نے فیصل باوڑا سے کہ بھائی آپ ہمیں بتائے آپ نے سٹیزنشپ جو ہے امریکہ کی وہ کب چھوڑی تو جس پر فیصل باوڑا صاحب نے بڑے ہستے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی متی اللہ جان صاحب آپ ہمیں یہ بتائے کہ آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے جس کو پی ایم میں کہا جاتا ہے وہاں سے کب نکالا گیا جب یہ بھی سوال میں نے سنا میں نے ایک بار پھر سے ویڈیو کو ریپیٹ کیا پھر سے ریپیٹ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے اور متی اللہ جان پاکستان آرمی کا حصہ تھے اور اس کے بعد ان کو نکالا گیا ہے فارغ کیا گیا ہے اب کن بیسز پر فارغ کیا گیا ہے متی اللہ جان نے وہاں پر نہیں بتایا تو فیصل باوڑا نے ان کو کہا کہ جب آپ مجھے یہ بتا دیں گے کہ کیوں آپ کو پی ایم میں سے نکالا گیا تو ہم دونوں بیٹھ کر ایک پروگرام کر لیں گے اور تفصیلی بات چیت کریں گے ہم صحافیوں کی ایک بڑی بیماری ہوتی ہے مطلب اگر ہم سے کوئی کوئی پوچھ لے تو ہم اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں کہ بھائی تیری جرت کیسی بھی تو نے ہم سے پوچھا میں حامد میر صاحب سے اگر پوچھوں گا بھائی آپ کے پاس آج سے بیچ سال پہلے ایک یامہا کی موٹر بائیک ہوتی تھی پھر مشرف صاحب آئے انہوں نے آپ کی اوپر بڑی رحمت کی اور مشرف نے جب میڈیا ہاؤسز بنانا شروع کیا پرائیوٹ تو آپ کے پاس گاڑیاں بھی آئی دولت بھی آئی بنگلے بھی آئے بچے آپ کے کیلیفورنیا پہنچ گئے پھر اس کے علاوہ جتنے ہمارے صحافی حضرات ہیں صحابر شاکر سے لے کے رعوف کلاسرا رعوف کلاسرا کو پیپل سوارٹی نے بہت سارا نوازہ ہے پلاش لارڈ دیئے جب آپ ان سے پوچھنا شروع کرتے کہ بھئی تم نے اپنا لائف سٹائل اتنا بدل لیا تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں یہ ایف بی آر کا کام ہے مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ سلیم نواز آپ پر یہ الزام ہے آپ اس کا جواب دیں گے تو میں کہوں گا جناب جس نے الزام لگایا ہے اس کو میرے سامنے لے کے میں جواب نہیں دوں گا ہم لوگ اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں اگر ہم سے کوئی سوال کیا جائے اور یہ چھوٹے صحافی جو چھوٹے ریپورٹرز ہیں میری طرح کہ ان کا نہیں جو بڑے لیول کے جتنے بھی ہیں کاشف عباسی ہو عرشت شریف ہو حامد میر ہو رعوف کلاسرہ ہو آسمہ شرازی جس نے سرکاری حج کر رکھا ہے مطلب عوام کے پیسوں پر اس نے حج کر لیا وہ حج قبول ہی نہیں ہوتا شریعی طور پر اگر دیکھا جائے مطلب اس کو نواز شریف نے گفٹ کیا تھا ایک حج اس کے علاوہ آپ غریدہ فروقی سے پوچھ لیں جب انہوں نے ایک بچی کو گھر پہ باندھ کر رکھا ہوتا ہو معاملہ کوٹ تک جاتا ہے طرح آپ ان سے سوال کر سکتے یہ اس کو ایسے ڈیفنڈ کریں اور ساری صحافی جتنے یہ جو جو ہائی لیول کے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ امیر زادے ہیں اصل میں یہ امیر زادے ہوتے ہیں یہ مطلب ان کا صحافت سے کوئی کام نہیں عرب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں اور اپنے پروگراموں میں بلاتے کہ ان کو کروڑ پتی عرب پتی سیاست دانوں کو بلاتے عام عوام کے ساتھ یہ کبھی عوام میں گئے انٹریکشن کی ہے نہیں کریں گے نہ کر سکتے کیونکہ ان کا عوام کا کوئی مفاد کے لئے کچھ سوچتے نہیں ہیں اور عوام میں جانے کو یہ اپنی بستی سمجھتے وہاں پر یہ ریپورٹرز کو بیجتے ہیں پھر ایسی والے کمرے میں بیٹھ گے بس کچھ پڑھ لیا اس کے بعد شروع کر دیا یہ کہانی ہے یہ ہوا وہ گیا پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب میں نے لاہور کے اندر خود اتنے واقعات کو ریپورٹ کیا ہے میں گراؤنڈ پر گیا جب وہاں پر انویسٹیگیشن کی اور جو یہ انکرز بتا رہے تھے ٹھوٹلی مختلف ہوتا اتنا بڑا بڑا جھوٹ چھوڑ رہے تھے پھر حقیقت ٹی وی پر حسرے ہوتے تو یہ حقیقت ٹی وی سے بڑے حقیقت ٹی وی والے فروڈی ہے تو یہ جو مطیولہ جان صاحب ہے یہ ایک ڈنیپ بھی ہوئے تھے اغوا ہوئے تھے اس چیز پر میں نے آواز اٹھا یہ غلط چیز ہے صافیوں کو اٹھانا غلط چیز ہے آپ ان سے سوال ضرور کریں جواب دیتے نہیں دیتے ان کی مرضی ہے لیکن ان کو کم از کم ایکسپوس کریں تو آپ دیکھتے ہیں مطیولہ جان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے کہ یار ان کو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کیوں تھوڑا مار کے یا عزت کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے ان کو وہاں سے فارغ کیا گیا تھا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو جواب دے عوام کو جواب دے اس عوام کو جواب دے جنہوں نے آپ کی جب مسنگ ہوئے تھے آپ اس کے اوپر آواز اٹھائی تو ان میں سے ایک میں بھی ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں نے تقریباً چالیس ٹویٹس کی تھی اور آپ کو ویلکم بھی کیا تھا آپ نے ایک ٹویٹ بھی لائک کیا تھا اس وقت تو آپ کو ہم سب کو جواب دے ہونا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کیوں فارغ کیا گیا تھا اور بارال فیصل وارڈا کو بھی جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے امریکی شہریت کیوں چھوڑی میں فیصل وارڈا کا کوئی ترجمان نہیں ہوں نہ میں ان سے لفافے لیتا ہوں نہ میرا کوئی تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے بہت شکریہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات